اسلام علیکم دوستو ہم حاضر ہیں پنجاب یونیورسٹری کے لیے گیس پیپر لے کر تو یہ ہے پاکستان سٹڈیز کا گیس پیپر تو دوستو اس میں آپ سے کل چار سوالات پوچھے جائیں گے جن میں سے دو کا آپ نے جواب دینا ہے اور ہر سوال کے کل بیس نمبر ہوں گے تو آئیں ہم اپنے گیس پیپر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ پیپر ان سوالات میں سے ہی آئے گا تو دوستو سوالات کچھ اس طرح سے ہیں پاکستان میں نفاظ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کریں ظلفکار علی بھٹو اور زیادہ الحق کے دور میں پاکستان میں اسلامی نفاظ کا بطور خاص ذکر کریں اگلا کوئیسٹن ہے پاکستان میں مذہب اقلیتوں کے حقوق بیان کریں اس سلسلے میں قائد اعظم کے اچھیادات اور اقدامات کی وضاحت کریں اگلا سوال ہے پاکستان میں سنیتی ترقی کے مسائل بیان کریں نیز اس کے حل کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیں دوستو اس کے بعد اگلا سوال ہے نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں نیکسٹ قریشن مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان ایعانی تحریک علیگر کی تعلیمی علمی اور سیاسی خدمات بیان کریں سوال یہ ہے پاکستان کے اسلامی ممالک کی تنظیم میں کردار کو بیان کریں یعنی کہ پاکستان نے اسلامی ممالک کی تنظیم میں جو کردار ادا کیا ہے آپ اس کو بیان کریں گے اگلا سوال ہے برے سگیر کے مسلمانوں کے خلاف کانگریسی وزارتوں کی پالیسی بیان کریں نیکسٹ قریشن اس مجدد علف ثانی شیخ حیمد سرہندی کی اصلاحی تحریک یا خدمات پر ایک جامعی نوٹ لکھیں اگلا سوال ہے مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں امن کے لیے بہت ضروری ہے اس پر بحث کریں قائد اعظم کے خطبات اور علامہ اقبال کی تحریروں اور اشار کی روشنی میں نظریہ پاکستان پر بحث کریں اور یہ سیکنڈ لاسٹ قائد اعظم کی بحثیت ایک گورنرل جنرل قائد اعظم کی پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے لیے کی گئی کوششوں اور بانی پاکستان کی خدمات پر روشنی ڈالیں اس قائد اعظم کی جو پاکستان کی ابتدائی مسائل تھے ان کے لیے کوششیں جو کی گئی تھی ان پر آپ نے روشنی ڈالنی ہے اور اگلا سوال ہے قیام پاکستان کے اگراز و مقاصر پر روشنی ڈالیں اور قیام پاکستان کے فوری بعد پاکستان کو درپیش مسائل بیان کریں یہ تھے دوستو ہمارے تمام سوالات آپ سے ریکویسٹ آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تمام پرشاہ اس میں سے ہی آئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین